بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ریپبلک پولیسی کے پلیٹ فارم سے مبشر ندین آپ کی خدمت میں حاضر ایک نئے پروگرام کے ساتھ اور عصب ممول مدسر ادوان ہمارے ساتھ ہیں گورنمنٹ نے آئینی ترمیم کا ایک پیکچ لانے کی کشت کی کچھ عرصہ پہلے اور انہیں موں کی کھانا پڑی اس کی بہت ساری وجوہات تھی نمبر کین پوری نہیں تھی یا مسافدے کے جو مندرجات تھے وہ ان تک نہیں پہنچے تھے یا کوئی اور وجہ بھی تھی تو وہ آئینی ترمیم پیش نہ کر سکیں اور نہ ہی پاس کروا سکیں اسی موضوع پہ بات کرنے کے لیے ہم مدسر ادوان سے جانیں گے کہ گورنمنٹ ایک دفعہ پھر کوشش کر رہی ہے کہ آئینی ترمیم کسی طرح سے ہو جائے مدسر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پہلے ناکامی کیوں ہوئی گورنمنٹ کو اب دوبارہ گورنمنٹ کیوں کوشش کر رہی ہے کیا پہلے جو آئینی ترمیم کی کوشش کر رہی تھی وہ باقی سیاسی جماعتوں کے لیے قابلے قبول تھی یا نہیں تھی کیا کھامیاں اس میں تھی سر بہت شکریہ حکومت نے جو پہلے ترمیمی مصفدہ جو ارادہ حکومت رکھتی تھی کہ اس کو نیشنل اسمبلی اور جو سینٹ اس میں پیش کیا جائے تو اس میں جو بنیادی جو ناکامی کی وجہ وہ تو وہ آپ نے جس طرح اپنے طارف میں بھی بتا دی کہ وہ نمبر پورے نہیں تھی یعنی دو سو چوبیس ممران کی سپورٹ حاصل ہونی چاہیے تھی یہ جو مصفدہ تھا اس کو اگر حکومت نیشنل اسمبلی میں اس بل کو پاس کروانا چاہتی تھی اور چونسٹھ جو سینٹرز ہیں ان کو سپورٹ کرنا تھا اس بل کو اگر وہ سینٹ سے پاس ہونا تھا تو وہ نمبر پورے نہیں تھی اور اگر اس کی بنیادی وجہ ایک تو تھی کہ مولانا فصل الرحمن جو ہے وہ حکومت کی طرف سے بڑی کوششیں کی گئی ان کو منانے کی اور اس ترمیم مصفدے کے حق میں ان کی جو رائے اور ان کی پارٹی کے جو مبران ان کی رائے کو اموار کرنے کی لیکن وہ نہ مانے تو حکومت کو پھر بلاخر شکست جو ہے وہ ماننا پڑے اور کچھ وقت کے لیے جو آئینی ترمیم ہے اس کے مطالبے سے یا اس کو پاس کروانے کی جو یہ کوشش ہے اسے پیچھے ہٹنا پڑا اور اب پھر جو آپ نے بات کی اگلی کہ اس میں جو سیاسی جماعتیں کیا ان کی اتفاق رائے تھا تو جو حکمران جماعتیں جس میں دو بڑی جماعتیں اس وقت برسر اقتدار ہے پاکستان پیپلز بارٹی اور پاکستان مسلم ڈیگ نون اسی طرح ایم کیوں ہم ہے اور دو جماعتیں ان کی تو سپورٹ حاصل تھی لیکن جو اپوزیشن ہے جس میں سب سے پہلے تو پاکستان تحریک انصاف ہے اور اس کے علاوہ پھر جو جمعید علماء اسلام فضل الرحمن صاحب کا جو گروہ پہ تو انہوں نے شدید اس کی مخالفت کی اور اس کو آئین پہ قانون پہ حملہ قرار دیا اور اس مخالفت کی وجہ سے حکومت پھر بیک فوٹ بھی چلی گئی اچھا ملددسر گورنمنٹ کو اتنی جلدی کیوں ہیں یہ آئینی ترمین جو پیکجھ لارے ہیں اس کی اتنی جلدی کیا ہے کیوں مطلب یہ اتنی جلدی کارے ہیں کہ یہ امینڈمنٹ جو ہے ایس سون ایس پوسیبل جو ہے وہ کونوی سمبلی سے بھی اور سینٹ دونوں اور وانوں سے یہ پاس ہو جائے اچھا سر اس سوال کا جواب جاننے کے لیے ہمیں تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ دیکھنا ہوں گا وہ یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ اسلام آباد کے اسلام آباد ہائی کورٹ میں چھے ججز نے ایک خط لکھا تھا چیف جسرس او پاکستان کے حوالے سے کہ بھئی ہمیں مختلف طریقوں سے جو اگزیکٹیوز ہیں اگزیکٹیوز کے ادارے ہیں ان کی طرف سے پریشرائز کیا جاتا ہے اور آپ اس حوالے سے پھر کوئی ایس او پیز ہمارے لیے انتہائے کریں اور ہمیں بتائیں کہ پھر ہمارا روئیہ کیا ہونا چاہیے تھا تو ایک یہ چیز تھی اور اس کے علاوہ ایک پھر جو مخصوص نشستوں کا جو کیس سپریم کورٹ میں فل کورٹ جو سن رہی تھی اس میں جو میجورٹی ججز نے جو فیصلہ دیا جس میں انہوں نے یہ کہا کہ جو الیکشن کمیشنر پاکستان ہے اس نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو نہ صرف غلط انٹرپریٹ کیا بلکہ انہوں نے ایک طرح سے جو پی ٹی آئی کو الیکشن میں بطور پارٹی حصہ لینے پر پابندی لگائی وہ بھی دراصل غلط ان کی استدلال تھا اور یہ جو مخصوص نشست ہیں یہ دراصل پی ٹی آئی اس کے حق دار ہے تو یہ دو وجوہات جو بہت بڑی وجوہات بنی کہ جس کی بات حکومت کو لگا کہ جو جیجز ہیں اور جو ہمارے جو ریاستی ادارے ہیں ان کو یہ لگا کہ جو جیجز ہیں یہ ہمارے شاید اس طرح سے کنٹرول میں نہیں ہیں تو ان کو کنٹرول کرنے کے لیے پھر یہ آئینی ترمیم جو ہے یہ کافی عرصے سے آپ کو یاد ہوگا کہ اس کی باتیں چل نہیں تو پھر یہ ایک نسبتہ پیش آیا اور اب جو جلدی والا سوال ہے اور اس میں جلدی یہی ہے کہ جو موجودہ چیف جسٹس قاضی فائزیس صاحب ہیں جنہوں نے اب پچیس اکتوبر کو ریٹائرمنٹ ان کی ہو جائے گی تو حکومت کے خیال میں یہ ایک ایسے چیف جسٹس ہیں جو حکومت کے طرف تھوڑا سا ان کا حمدردانہ بھی ہو ہے اور اگر یہ مدد ملازمت میں رہتے ہیں تو پھر شاید ہمیں ہمارے لیے تھوڑا سا آسانی اور اس کے ایک اور وجہ بھی ہے کہ جو آنے والے چیف جسٹس ہیں ان کے حوالے سے بتائی جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ جو الیکشن ٹریبونلز کا کیس ہے اس کو اوپن کریں یا جو یہ پورا الیکشن ہے جس کی پہ بہت بڑے سوالات ہیں جو الیکشن کے مبسرین ہیں جس طرح اپنے ریپبلک پالیسی کی بھی ریپورٹس اور بھی سرویز ہیں تو لیجیدی میں سے بھی بڑے سوالات ہیں تو ایک تو یہ خوف ہے کہ جو آنے والے چیف جسٹس ہیں وہ شاید پورے پورے جو الیکشن ہے اس کی جو تاندلی اور دیگر الزامات ہیں ان کو ہی نہ سننو شروع کر دیں اور اس حکومت کا اپنا جو حکت دار ہے وہ خطرے میں پڑ جائے اور دوسرا کہ جو موجودہ چیف جسٹس ہیں یہ شاید جو ہیں حکومت کے طرف وہ تھوڑا سا لینئیٹ ہے تو اگر ہم ان کو رکھتے ہیں اس عہدے پہ ان کو توسیع دیتے ہیں تو پھر شاید ہمارے لیے آگے چل کے آسانی ہوگی تو اصل جلدی ہے وہ یہی ہے مدصر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ڈیشری کو کنٹرول کرنے کے لیے آئینی پیکج لے کے آ رہے ہیں دوسرا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا منس پیسیفک کانسٹوشنل ایمینڈمنٹ جو ہے وہ ہونی چاہیے تیسرا ساتھ ہی اس کے ایک زمنی سوال بھی لے لیں کہ اگر یہ عدلیہ کی اسطلاحات یا عدلیہ کی بہتری کے لیے ایمینڈمنٹ ہو رہی ہے تو پھر اتنی تنقید کیوں ہیں جی صرف یہ بڑا ایک اچھا ایک سوال اور بڑے ظاہر حکومت کی طرف سے چونکہ جسٹیفکیشن دی جاری وہ یہی ہے کہ عدلیہ کی اسطلاحات کے لیے ہم یہ جوڈیشل پیکج لے کے آ رہے ہیں اس بات میں تو کوئی دور آئے نہیں ہے کہ عدلیہ میں اسطلاحات نہ گزیر ہیں اور یہ وقت کی ایک بہت ہی اشد ضرورت ہے اور اس سوالے سے پاکستانی جو عدلیہ کا انٹرنیشنل لیور پر جو میار ہے وہ بھی کوئی بہت اچھا نہیں ہے اور عام ہم ایز ای سائل اگر ہم چلے جائیں کسی بھی لور کورٹ میں کوئی بھی ہمارا مقدمہ ہو تو ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا جو نظام انصاف ہو کس بوسیدہ نکارہ اور عام آدمی کے لیے مشکلات پیدا کرنے والا ہے تو اس حوالے سے تو بالکل اس بات پر حکومت سے یا کوئی بھی یہ بات کرتا ہے کہ ریفارمز ہونی چاہیے اس میں تو کوئی شکل دوسرے سوری میں بات کرتا ہوں کیا یہ سپریم کورٹ کی حد تک امنمنٹس ہونے چاہییں یا جو لور کورٹس ہیں ہمارے وہاں تک بھی یہ جی جی میں دراصل اسی طرف آ رہا ہوں کہ عدلیہ کی جو ریفارم ہے یہ بالکل وقت کی ضرورت لیکن اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ عدلیہ کی ریفارمز کہاں سے سٹارٹ ہوں گے اب حکومت کا ایک بہت بڑی جو اس بل میں آپ نے بلاول بھٹو صاحب کے موہ سے بھی سنا ہوگا اگر آپ سٹیٹسٹکس کی بات کریں تو جو میجر کیسز ہیں وہ تو لور کورٹس میں پینڈنگ پڑیں ٹھیک ہے اور انس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ ہمارے ہاں جو ججیز ہیں چاہے وہ کلاہ ہیں یا جو تکنالوجی ہے اس کی اتنی انپوٹ نہیں ہے ویڈیو لنک کے سر ہی حاضری نہیں ہے ڈیلے پر ڈیلے ہمارے ہاں ایک چلا نام ہے اور کئی ساری اس کی وجوہات ہیں تو اور اس میں سب سے بڑا ایک کپیسٹی ایشو بھی ہے کہ ججیز ہیں ہمارے پاس موجود نہیں ہیں کیسز کا برڈن ہے تو اصل اگر آپ نے واقعی ری فارم کرنے تو وہ تو لور کورٹ سے سٹارٹ ہوں گی جہاں پہ عام آدمی کو میکسیمم بہنستہ پڑتا ہے ٹھیک ہے اور پھر آپ بات کرتے ہیں کہ جی سپریم کورٹ میں سیاسی کیسز لگتے ہیں اور سیاسی کیسز کے وجہ سے جو عام کیسز کی جو اپیلیں ہیں ان میں سپریم کورٹ ٹائم نہیں دے پاتی اور عام عوام کا نقصان ہوتا ہے چلیں مان لیا تو آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ سپریم کورٹ میں اگر کوئی پندرہ بیس ہزار کیسز آ رہا ہے تو اس میں سے کتنے کیسز ایسے ہوگی جو سیاسی ہوگی وہ ہارلی کوئی ایک دو سو تین سو جو ایک دو پرسن سے زیادہ نہیں بنتے تو آپ ان کو لوجک بنا کے اور اگر آپ نے سپریم کورٹ میں بھی ری فارمز کرنی ہے تو آپ پروپر طریقے سے کریں آپ ڈیبیٹ کریں آپ جو ری فارمز ہیں ان میں ڈیٹا کو لے کے آئیں آپ بتائیں کہ جی اتنے کیسز ہیں جو سیاسی ہیں اتنے کیسز ہیں جو دوسرے ہیں اور یہ بھی وجوہات سامنے لے کے آئیں کہ وہ کیا صرف سیاسی کیسز کی وجہ سے ہی یہ ڈلے ہو رہا ہے یا اصل وجوہات کچھ اور ہیں جس میں ججز کی تعداد کا کام ہونا ہے جس میں اور بڑی وجوہات ہیں تو ری فارمز ہونا وہ ضروری لیکن جس طرح سے حکومت لے کے آئیں پرسن سپیسیفک کہ ایک چیف ٹیسٹس جنہوں نے اپنے سینریارٹی کی بیسس پہ نیکس چیف ٹیسٹس یعنی ایک جج ہیں سینر ترین جج جنہوں نے بننا ہے آپ ان کا راستہ روک رہے ہیں صرف اس لیے کہ شاید وہ آپ کے کوئی خلاف فیصلہ نہ دے دیں جس طرح میں رہا تھا آپ نے پروگرام نہیں دیکھا ہوگا بلاوالبوٹر زرداری صاحب کہہ رہے تھے کہ مجھے شور نہیں ہے کہ جس طرح منصور علی شاہ صاحب جو ہے وہ اپنے باقی ججز کو کنٹرول کر سکیں جی جی وہ دراصل انہوں نے اپنی طرف سے ایک بڑا یعنی لوجک یہ دی کہ منصور علی شاہ صاحب ان ججز کو کنٹرول نہیں کر پائیں گی جو تھوڑا سا سیاسی یعنی وہ رکھتے ہیں تو اب مجھے یہ بتائیں کہ حکومت ایک طرف لوجک دے رہی کہ ہم نے اس لیے ایک آئینی عدالت بنانی ہے یا ہمارے اس بل کا مقصد یہ ہے کہ عدالت میں جو ایک سیاسی جو اس میں ایک view ہے یا سیاست کو انصر غالب ہو چکا اس میں اندرونی سیاست آ چکے اس کو کم کرے مجھے یہ بتایا جائے کہ ایک ایسا مساعدہ جس کو نہ پارلیمنٹریانز نے دیکھا جس کو نہ عام عوام کے جو مندخل نمائندے انہوں نے دیکھا جس میں نہ اسمبلی میں کوئی اوپن ڈیبیٹ ہوئی جس میں نہ کوئی ڈیٹا ہے اور جس میں آپ نے جو ججز اپوائنٹ کرنے ہیں وہ اپنی مرضی کے یعنی حکومت کی منشاہ کے مطابق وہ چیف جسٹس اور ججز لگائے جائیں گے جو نہیں آئینی عدالت کے قیام کے بات ہو رہی تو اس سے آپ سیاست کو فروغ دے رہے ہیں عدلیہ میں یا سیاست کو کم کر رہے ہیں یعنی جب آپ اپنی مرضی کے ایک سیاسی پارٹی ہے ایک حکمران جماعت یا ایک قرآن اتحاد اپنی مرضی کے ججز لگا رہا ہے تو ظاہر ہے وہ سیاست کا شکار ہوں گے وہ تو اسی سیاست جماعت کے حوالے سے فیصلے کریں گے وہ تو کبھی بھی اس کے اگنس نہیں جائیں گے اور پھر آپ اس طرح کی اس مصفدے میں لے کے آ رہے ہیں کہ ججز کو ان کی مرضی کے خلاف ٹرانسفر کیا جا سکے گا اس کا تو سیدھا سیدھا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی ہائی کورڈ کا جج ہے اس نے اگر ہائی کورڈ میں رہنا ہے ٹرانسفر سے بچنا ہے تو پھر اسے حکومت کی مرضی کے مطابق فیصلے دینے ہوگے ادروای اسے تو اس کی کنسنٹ کے بھی نہ اٹھا کے پتہ نہیں کس جنگہ پر ٹرانسفر کر دیا جائے گا تو حکومت کی چاہے کلیم ہو کہ کیسز کی بوجھ کم کرنا چاہے یہ کلیم ہو کہ ہم نے اصلاحات لے کے آنی چاہے یہ کلیم ہو کہ ہم نے ادلیہ میں اندرونی سیاست کو ختم کرنا یہ تمام کلیم آپ اس وقت لائر کمیونٹی کچھ ایسے لوگ ہیں لائرز ہیں جن کے آپ نے مفادات ہیں ادروایس پوری وکلہ کمیونٹی لیکل ایکسپرٹس انہوں نے اس پہ جو جو انیلیسز کی ہیں ملک کے نامور اخبارات میں ذرا پڑھیں کہ یہ ایک جوڈیشل اٹیک ہے وہ آپ نام لے رہے ہیں آپ پوری پوری ہمارے ملک کے جو آئی نہیں ڈھانچا ہے جس میں ایک جوڈیشل انڈیپینڈنس ادلیہ کی آزادی ایک میجر اس کا ایک صدون ہے آپ اس قطعہ پانچہ کر رہے ہیں اور آپ بات کر رہے ہیں کہ جوڈیشل ریفارمز ہیں تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف حکومت اپنے مفادات کے لیے نقصان کر رہی ملک کا لیکن اگر یہ امینمنٹ اس طرح سے آتی ہے تو یہ تاریخ میں اپنا جو نام ہے وہ سیاہ حروف میں لکھوائیں گے اچھا مدسطر مجھے یہ بتائیے گا کہ جس طرح آپ نے ہم نے امینمنٹ کی بات کی حکومت لانا چاہتی ہے اور ہو سکتا ہے کہ یہ جو ایس سی او کی سمیٹ ہے یا مارا جلال سونے جا رہا ہے اس کے بعد وہ فوراں پارلیمنٹ میں اپنی امینمنٹ کی جو ہیں وہ پیشکادی کی تاریخ اگر ان کی تکوات گومنٹ کی ہیں الیکشن کمیشن سے کال بھی سپیکر کومی سمبلی نے ایک لیٹر لکھا ہے گومنٹ کے ریزرف سیٹ ہمیں مل جائیں اگر وہ نہیں ملتی تو کیا گومنٹ کے پاس نمبر پورے ہیں کہ وہ یہ آئینی ترمیم کر سکے یا مولانا فضل و رمان ان کے ساتھ مل بیٹھیں گے یہ بڑا ایک حکومت کے لئے ایک بڑا سار درد ہے اس وقت نمبرز کو پورا کرنا اور جہاں تک آپ نے سپیکر کے خط کا حوالہ دیا تو بالکل انہوں نے خط لے کر لیکن ابھی الیکشن کمیشن ہے ایک بار پھر جب یہ تفصیلی فیصلہ ہے تو اس کے بات پھر الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا اور فیصلے کے حوالے سے تھوڑی سا ایکسپلینیشن مانگئے تو اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ ایک طرف الیکشن کمیشن خود ابھی اس فیصلے پر ایکسپلینیشن چارا ہے سپریم کورٹ آ پاکستان سے اور ایک طرف سپیکر کہنے کہ آپ چونکہ الیکشن امینڈمنٹ ڈیکٹ آ گیا ہے اور چونکہ اب جو ہے جو نشستیں وہ آپ دے دیں جو دیگر پارٹی ہیں پی ٹی آئی کے علاوہ تو یہ دیکھنا ہوگا کہ الیکشن کمیشن سپریم کورٹ کے وہ جو ایکسپلینیشن ہے اس کا انتظار کرتا ہے کہ ادرس ایکسپلینیشن آ جائے تب ہم نشستیں دیں یا چونکہ حکومت کی جلدی کو دیکھتے ہوئے وہ یہ نشستیں دے دیتے ہیں بہرحال ہر دو صورتوں میں میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کا یہ اقدام اور اگر جو نشستیں مل جاتی تو بھی یہ کل کو چیلنج ہوگا اور جہاں تک بات ہے کہ اگر نشستیں نہیں ملتی تو پھر کیا ہوگا تو ابھی تک تو جو نظر آ رہا ہے تو مولانا فضل الرحمن نے جو پچھلے دنوں میں بیانات بھی دیئے تو وہ کم از کم یہ حکومت جس طرح سے ترامیم اب لے کے آنا چاہتی یعنی آئینی اس میں عدالت اور دیگر چیزیں جو پہلے مصفدہ تھا اس پہ تو مولانا فضل الرحمن نے صاف انکار کیا ہاں انہوں نے ایک چیز ضرور کہی ہے کہ چاہے آئینی آدالت کے حوالے سے ہو یا دیگر کچھ اشیوز پہ انہوں نے اپنی رضا مندی ظاہر کی لیکن انہوں نے ساتھ ہی کہا ہے کہ ہم اپنا جوڈیچل جو پیکیج ہے جو مصفدہ ہے یہی چھبیسویں ترمیم کا وہ ہم خود بھی تیار کر رہے ہیں اور ہم وہ بھی نہ ملے اور اس میں حکومت کے پاس ایک ہی آپشن بچتا ہے کہ کسی نگی سے طرح پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں ان کو توڑا جائے اور ان سے ووٹ لیے جائیں اور اگرچہ اس میں جو یہاں پہ میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا سپریم کورٹ کے جو حالیہ فیصلہ جو سکسٹی تھری اے کا جو نظر سانی کا فیصلہ آیا اس نے بہرحال بظاہر اس کی راہ اموال کر دی ہے مدثر آخری سوال ہے میرا آپ سے سوال کیے کہ اس آئینی ترمیم کو لے کے جو گورنمنٹ پاکستان پیکج لانا چاہ رہی اس میں اپوزیشن کا کردار کیا ہے اور خاص کر پاکستان طریقہ انصاف جو باقی دوسری پلٹیکل پارٹی ہیں جس میں جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمن گروپ کی آپ نے پہلے بھی بات کی ان کا اپنا نکتہ نظر کیا ہے اس پیکج کو لے کے اس وقت مولانا فضل الرحمن کے جو نکتہ نظر ان کی بڑی تعریف ہو رہی اور میں سمجھتا ہوں ایک اصولی موقف ہے سب سے بڑا جو اختلاف اس دن مولانا فضل الرحمن نے جو کیا ان ترمیم کو لے کے وہ یہ تھا کہ آپ نے مصابدہ ہی نہیں شیئر کیا یعنی آپ ترمیم کرنے جا رہے ہیں لیکن کسی کو کوئی خبر ہی نہیں ہے آپ ہمارے ساتھ شیئر تو کریں آپ اتنی اہم ترمیم لے کے آ رہے ہیں پورے کانسٹوٹیوشن کا ایک قسم سے آپ نقشہ بدلنے جا رہے ہیں پورے کسی کو کوئی خبر نہیں ہے تو یہ تو کوئی جمہوری طریقہ نہیں ایک تو بالکل یہ اصولی بات ہے دوسرا اس میں جو فوج حکومتوں کے حوالے سے جو بات ہوئی تھی اور جو توسیع کے حوالے سے بات ہوئی اس پہ بھی مولانا فضل الرحمن نے بڑی مخالفت کیا اور یہ میں سمجھتا ہوں بڑا اصولی موقف ہے اور دیکھیں اس میں بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی بھی اس کی مخالفت کر رہی ایک آپ نیوٹرل یعنی بغیر کسی آپ کے سیاسی نظریات ہو سکتے ہیں سیاسی وابستگیاں ہو سکتے ہیں لیکن اس میں جائے بغیر بھی اگر آپ اس مصفدے کو جو حکومت نے پہلے پیش کیا اس کو اگر آپ گہنے نظر سے دیکھیں تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ دراصل آئین پاکستان پہ ہمارا جو عدالتی نظام ہے ہمارا جو عدالتی آزادی ہے اور جو ہمارے ہاں سیپریشن آف پاور ہے اس پہ ہی پورا پورا یہ حملہ ہے اس میں کسی کو بھی اس طرح کے مصفدے کی اور اس طرح کے آئینی جو پیکجے اس کے ضرور مخالفت کرنے چاہیے بہت شکریہ مدسر ناظرین گورنمنٹ بے شک اپنا آئینی پیکج لائے لیکن وہ لوئر کوٹس کو اور باقی جو جتنی بھی ہیں جو عام عوام کی فائدہ کے لیے ہوں ایسا پیکج ہو دو لوگوں کو فائدہ دے نہ کہ وہ من سپیسیفک ہو نہ یہ ہو کہ گورنمنٹ باقی لوگوں کو عوام کو نظر آیا یا پلیٹیکل پارٹیز کو اپوزیشن کو یہ نظر آیا کہ گورنمنٹ جو ہے وہ عدلیہ کو اپنے کنٹرول میں کرنا چاہتی ہے ناظرین یہ آئی کا پروگرام تھا امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آیا ہوگا نیسی کے ساتھ آئی کے پروگرام سے اجازت دیں اور لاس میں اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے درخواست ہے کہ ریپابلک پالیسی کے یوٹیوب چینلنگ کو سبسکرائب کریں اور اپنی بہترین اراسے میں محصفیت فرمائیں اللہ حافظ